پہلا ہے پرجنٹ انڈیفنیٹ ٹینس جو آپ کے سامنے ہیں اس میں کوئی اچوی دکھائی نہیں دے رہی ہے آپ کو اس میں یہ تو سبجیکٹ ہے یہ ایم وی ہے ایم وی کا ملکہ مین ورب کی فرسٹ فارم ہے ایم اینگو اس دا اوبجیکٹ آب دا سینٹینس یہ وقت کا اوبجیکٹ ہے آپ نے یہ سمجھا کہ اس کے اندر اچوی کا ہی دکھائی نہیں دے رہی ہے ایک ٹینس ہوتا پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس رام کلڈ راون رام نے راون کو مارا آپ نے دیکھا رام سبجیکٹ ہے کلڈ ورب ہے اور آجے آیا راون اوبجیکٹ ہے پھر ایچوی کہاں ہیں ایچوی نہیں ہیں یہ دونوں ٹینس ایسے ہیں جن میں سائق کیلیا پرچھن استطی میں رہتی ہے پرچھن کا چھد مستطی چھپی ہوئی استطی میں رہتی ہے اور آپ کو اسے باہر نکالنا پڑتا ہے اور ان دونوں ٹینس کے اندر چونکہ ایچوی چھپی ہوئی رہتی ہے تطاہ اسے آپ کو باہر دکھالنا پڑتا ہے اس لئے اس ایچوی کو ڈمی اوپریٹر کہتے ہیں دون ڈز اور ڈڈ تین ایسی سائق کیلیا ہیں جنہیں انگریزی میں ہیں ڈمی اوپریٹر کہتے ہیں ڈمی کا مطلب نوٹ ریال جو واسطویق نہ ہو جو چھپی ہوئی ہو جو چھد مہو جو پرچھن ہو اس کو کہا جاتا ہے ڈمی اوپریٹر اوپریٹر کا مطلب سائق کیلیا ہوتی ہے اوپریٹر یہ سارے سینو نیمز ہیں یہ سارے پریئے بچی شبدیں ان میں کنکیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہیں آگے دیکھیں جاتا تو میں نے بولا جی آئی ایٹے مینگو میں ایک ہم کھاتا ہوں اور جب آپ اس کا پرشن واسطہ بنائیں گے تو یہاں سے آپ سائق کیلیا بار دکھالیں گے اور وہ سائق کیلیا کونسی ہو جی وہ یا تو ڈو ہو جی یا ڈز ہو جی وہ ڈز کب ہو جی جب سینٹنس کا سبجیکٹ سنگولر ہوگا اگر سینٹنس کا سبجیکٹ سنگولر ہے میں نے پہلے کہہ دیا آئی اور یو کو سنگولر نہیں پلورل کی کیٹیگری میں رکھنا ہے حالانکہ ایسا کوئی نیم نہیں ہے ایسا کوئی نیم نہیں ہے یہ نیم تو بدیارتیوں کی سبیدھا کے لیے بات کو آسان طریقے سے پرستط کرنے کے لیے اس بات کو میں اس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ آئی اور یو کو پلورل کی کیٹیگری میں مانتے ہوئے باقی سب کو آپ کو سنگولر ماننا ہے جب آئی کو آپ نے پلورل مانی لیا تو ایچ بی کو جب باہر نکالیں گے تو کیا نکل جائے گی ڈو ڈو ایچ بی باہر نکل جائے گی باقی آپ کا سینٹنس بنے گا ڈو آئی ایٹ اے مینگو پھلی سٹوپ کے اسطان پر پرشن باچکچن یا مارک آپ انٹیروگیشن یا پہلے دیا دا ایٹ اے مینگو اور اب دے دیا ڈو آئی ایٹ اے مینگو کیا میں ایک عم کھتا ہوں کسی بچے نے مجھ سے ابھی پوچھا کہ سر کیا کو انگریزی میں وات کہتے ہیں اور آپ نے یہ وات کا پریوگ کیوں نہیں کیا اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتا ہوں یہاں پر وات کا پریوگ دراصل کیوں نہیں ہوا اس کا ایک بہت اچھا اور یکتی یکت کارن ہے آپ ہمیسا یہ سمجھ لیجئے کہ ہندی میں کسی بھی وات کے کہ شروع میں اگر کیا کا پریوگ ہوا ہے تو وات کا پریوگ نہیں ہوگا ہندی انواد کرنے پر کسی بھی وات کے کہ شروع میں اگر کیا کا پریوگ ہوا ہے تو وات کا پریوگ نہیں ہوگا پرنتو اگر ہندی وات کے انواد کے